بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی زکاة ادا کرنا چاہے تو رزانہ پانچ ہزار نو سو پچانوے مرتبہ پڑھیں تو اکیس دنوں میں ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچانوے کی تعداد بنے گی اور ان سمتوں کا عامل بن کر جس خاص سمت کی جانب جو بھی کرنے والا کام ہوگا اس میں فتح حاصل ہوگی اور اس سمت کی جتنی بھی اندیکھی مصبت طاقت ہے وہ سب ہمارے اس خاص عمل یا وظیفے میں حاضر ہو جاتی ہیں چونکہ ان کا تعلق ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہوتا ان کی طاقت کو اپنے کام میں بلا شک و شبہ محسوس کیا جا سکتا ہے اب اپنے عمل میں ان چاروں سمتوں کے موقعات کو شامل کرنے اور اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے جس سے ہم جو کر رہے ہیں اس کے اندر ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو مقصد کوئی بھی ہو لیکن ہمارا کیا ہوا عمل خود بول کر بتائے کہ میں عمل ہوں تو مشرق کی جانب ایک کوئلے کا ٹکڑا سادہ ہی اس پر اس سمت کے موقع کی تداد کے مطابق دم کر کے ویسے ہی اس جانب رکھ دیں اس جانب شما یا چراغ بھی رکھا جا سکتا ہے اپنے پاس نہ رکھیں صرف مشرق کی سمت کسی پلیٹ میں رکھ دیں جب عمل کرتے ہیں تو اسی جانب یا کوئلہ سرخ کر کے اس جانب رکھتے ہیں یا شما یا چراغ صرف مشرق کی سمت جلایا جاتا ہے جس کے نیت سے عمل کیا جا رہا ہے اب اس خاص سمت کی طاقت کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے سورہ کافیرون کو گیارہ اکیس اکتالیس جتنا کوئی کر سکے پڑھ کر اس جانب فونک مار دیں اب سب سے پہلی سمت مشرق ہے تو مشرق کی سمت موں کر کے اس طرح پڑھیں اجبو یا باغائیل بحقو اتجاہ الشرق ایک ہزار تین مرتبہ اب شمال کی جانب آج ہیں اس طرف جو جلانے والا بخور ہوتا ہے اس کو رکھیں یا اگر بطی کو اس جانب رکھیں اسے جانب سورہ اخلاص کو گیارہ اکیس اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دم کریں اس جانب کی تمام مصبت طاقت بھی آپ نے لے لی ہے اب شمال کی جانب موں کر کے یہ پڑھیں اجبو یا بطیشہ ایل بحقو اتجاہ الشمال سات سو بارہ مرتبہ پڑھیں اور اس اگر بطی پر دم کر دیں یا جو بخور بعد میں جلانا ہے اس پر دم کر کے اس کو شمال کی جانب ہی رکھیں اب مغرب کی جانب آ جائیں اگر کسی مریض کا علاج کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر رہے ہیں یا کوئی بھی مقصد ہے تو آب زمزم کسی شیشے کے گلاس یا پیالے میں ڈال کر مغرب کی جانب رکھیں اور سورہ فلک گیارہ اکیس یا اکتالیس مرتبہ اس جانب پڑھ کر دم کر دیں اور اس پانی پر بھی دم کریں اب مغرب کی جانب مو کر کے یہ پڑھیں اجبو یا بتدائیل بحقو اتجاہ الغرب چار سو چھ مرتبہ اب آپ جنوب کی جانب جائیں اس جانب سورہ ورناز کو چاہے گیارہ اکیس یا اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دم کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلی سورہ کو جس تداد میں پڑھا تھا اب بھی اس کو اسی تداد میں پڑھنا ہوگا تداد کی کمی بیشی نہیں کرنی ہوگی اب اس جانب پاک اور صاف جگہ کی مٹی جیسے کسی مسجد کی سہن کی مٹی ہو جائے کسی پھل ڈال درہت کی مٹی وہ ایک مشتے کسی برطن میں ڈال کر اس جانب رکھیں اب جنوب کی جانب مو کر کے یہ پڑھیں اجبو یا وفتخائیل بحقو اتجاہ الغرب ایک سو مرتبہ یہاں تک یہ ایک اس قدر مضبوط اور طاقتور قسم کا حسار بن چکا ہے جس کو یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کو مشاہدہ کرنے کا شوق ہو تو اتنا ہی کر کے دیکھ لے ان چاروں سمتوں کو اپنے حق میں مسخر کر لیا گیا ہے اب آپ حد مرکز میں آ جائیں اور یہاں درمیان میں بیٹھتے ساتھ ہی سورہ فاتحہ شریف کو چاہے گیارہ اکیس یا اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور اب یہ پڑھیں اجبو یا نشل خائیل بحق المرکز تین سو اٹھاسی مرتبہ اب آگے کرنے والا عمل وظیفہ یا جس کے لیے یہ محنت کی گئی ہے اب اس کی باری آئے گی کہ ان چاروں سمتوں کی طاقت کو حاصل کر کے اب آگے عمل کیا کرنا ہے اس کو اب درمیان میں شروع کیا جائے انشاءاللہ العزیز چاروں سمتوں کی اثر دار طاقت اللہ کے حکم سے اس مرکز میں عمل کے ہاتھ میں ہوگی اب متعلقہ جو کوئی روحانی مریض کا علاج کرنا چاہتا ہو تو مشرق کی سمت سے چراک کے تیل کا ایک کطرہ شمال کی جانب سے ایک چٹکی بخور یا تھوڑا سا اگر بتی کا مسالہ مغرب کی جانب سے ایک کطرہ پانی اور جنوب کی جانب سے ایک چٹکی مٹی ان سب کو اپنے اس عمل میں لازمی استعمال کیا جائے جس کے لیے خاص عمل کیا جا رہا ہے اور اگر کوئی نقش بنانا ہو تو ان چاروں سمتوں سے اسی طرح تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس نقش کے اندر ڈال کر پھر اس کو بند کر کے اس کے اثرات کا مشاہدہ کیا جائے اگر کوئی روحانی مریض ہو تو اس پر درمیان میں اس کو بٹھا کر سورہ فاتح شریف دم کی جائے تو اسی وقت مشاہدہ ہوگا یہاں صرف یہ ایک مثال کے طور پر اس علم کی حقیقت اور صداقت بتائی جا رہی ہے جبکہ انہی چار سمتوں اور مرکز کو اپنے محبوب کے لیے محبت اور دشمن کے لیے ایک کہر بھی بربا کیا جا سکتا ہے تعویز نقش پہلے ہی لکھے ہوں گے لیکن اس دائرے کو بنا کر مرکز میں بیٹھ کر صرف تعویز بنا کر دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ پہلے والے اور اس والے نقش میں فرق کیا ہے یہ ایک نورانی روحانی دائرہ بن چکا ہے اب سب کچھ مرکز یعنی درمیان میں بیٹھ کر کرتے جائیں آگے جس کو جس علم پر جتنا عبور ہو اس کو استعمال میں لائے طریقہ یہاں بیان کر دیا ہے اسی طریقے سے خاصل خاص محبت کے عمل والا حسار دشمنی بغض و عداوت والا حسار بھی لگایا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اس حسار کو مسار اور روحانی مریض کے علاج کے لیے بتایا ہے اور یہ گول دائرے والا حسار ہے ایک اسی میں کراس والا بھی دائرہ بنتا ہے وہ گول نہیں ہوتا بلکہ ایکس بنتا ہے یعنی کہ وہ کراس ہوتا ہے اب اگر ان باتوں کو یہاں بیان کیا گیا تو یہ جو بتا رہے ہیں یہاں سے بات اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی